موسیقی 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 آپ کے لئے جگہ ہے مجھے بہت حیرت ہوئی آپ نے ساری باتیں کہی آپ کے لئے جگہ ہے آپ کے فاندان کے لئے باقی دعوت گجرات کی دعوت کیلئے جگہ نہیں ہے مرکز سے کٹ چکا ہے اس کے لئے ہمارے علاقے میں نو اٹری ہے دلی مرکز پہ جوڑنا کٹنا بھی اللہ اس کے رسول کی نزبت پہ تھا اور کٹنا بھی اللہ اس کے رسول کی نزبت پہ رہے بس اس کو کچھ ہی سمجھ لو اس لئے بس اس سے آگے ہم نہ کچھ بولیں گے نہ کہیں گے نجام الدین سے کٹ چکا ہے اس کو ہم مانتے نہیں جی ٹھیک ہے میرے تو ایک ہی بات کی وضاحت کرنی تھی حجی صاحب کہ یہ جو آپ نے کہا محمد لارڈ صاحب کے بارے میں کہ وہ مرتض ہو گئے ان کے کلمہ پڑھنا چاہیے نہیں میں مرسد نہیں بولا ہے جی وہ میں نے سنی پوچھ ریکارڈنگ سنی اب میں کہا کہ ان کو کلمہ پڑھاؤ آہ توہ کراؤں تھے انہوں نے ملک میں فتنہ کھڑا کیا جلنا کیا گمرا کیا عوام کو اس کی اس کی کیا دلیل ہے عمیر صاحب انہوں نے امت میں سوڑ پہنا کر دیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے لوگوں کو نجام الدین سے ٹوڑ دیا ہے امت مجلوم ہے انہوں نے بڑا پورا کام کیا ہے یہ اس وجہ سے وہ بطلب گمرا بس اللہ ہی جانتا ہے ان کا کس حال میں مرے ہوں خدا ہی جانتا ہے بس اصل بنیادی بات تو عمیر صاحب دیکھو یہ ہے مولک علی اسماعیل کا معاملہ مولک علی احمد لار صاحب کا معاملہ ایک الگ بات ہے مولک علی صاحب کا معاملہ جان تک ہے وہاں تک بنیادی بات یہ دیکھی جائے گی کہ وہ قرآن و سنت پر قائم ہے نہیں ہے بس یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا حل جو اس کا جو حل تھا نا حل دی گلتی ان کی ہے اگر ٹھیک ہے کوئی ہر جنید نہیں گلتی دونوں طرف ہے لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا جو انہوں نے امت کو پور پیدا کر دیا امت میں انتشار میں وہ نہیں کہہ رہا گلتی اگر ایک بھی ہوتی تو سمجھ میں آتی ہے ہر لائن کی خیانت ہوئی ہے بس ہوئی ہے لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا کہ مظلوم امت کو پریشان کر دیا ہے مظلوم امت کو مظلوم امت نے پریشان کیا ہے کہ جو انہوں نے جو بھی کیا جی مظلوم امت نے جو بھی کیا تھا بات اندر ہی رہتی اندر ہی دفن کرتے اندر ہی حل کرتے سر رہتے رہتے تو پندرہ بیس سال گزر گئی تھا میرے صاحب وہ آپ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اندر رہتے ہیں پندرہ بیس سال گزر گئی تھے مظلوم امت روتے روتے دنیا سے چلے گئے اور انہیں لوگ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے اس کے بعد جسلے ہوئے ہیں ایسے ہی نہیں ہو گئے اچانک رہا مسئلہ یہ کہ انہوں نے جو غلطی ان کی غلطیاں اگر دیکھیں تو شریعت کی رو سے تو بہت خطرناک غلطیاں اور ہر دور کے علماء نے علماء حقانین اور ربانیین ہر دور کے گمراہ شخص کی پکڑ کی ہے اس کی غلط باتوں کی پکڑ کی ہے اب میں یوں نہیں کہہ رہا کہ مولی ساتھ بھی گمراہ ہے ان کی جو غلط باتیں ہیں بلکہ غلط بات تو اللہ کے رسول کی بھی گرست ہے اللہ نے قرآن پر کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْبَ الْأَقَابِينَ کہ اگر آپ ہم پر غلط باتیں گھریں گے اور ڈالیں گے جھوٹی باتیں ہم پر نافذ کریں گے تو پھر لَا خَفْدْ نَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ کہ ہم تمہارا دانا ہاتھ پکڑیں گے بلکل بلکل صحیح بات مولی ساتھ نے بہت ساری چیزیں دیوبند نے بھی پورا فتوہ بتایا ہے جس چیز کے اندر انہوں نے تفسیر بھی رائے کی ہیں تفسیر بڑی بات کہ انہوں نے اجمعہ علماء علماء کا مجموعہ جو ان سے کٹا ہے امت کے افراد تو غلط راہوں پر چل سکتے ہیں کوئی فردی طور پر شخصی طور پر غلط راستے پر چل سکتا ہے امت کا مجموعہ گمرانی ہو سکتا تو کیا یہ جس کے دور کے اندر جو ملوکیت کا دور ہوا اور جس دور کے اندر مدینہ منورہ کے اوپر حالات آئے اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہمہ نے مدینہ کو چھوڑا اور مدینہ جو مرکز تھا جو مرکز کو چھوڑ کر یہ حضرات مکہ مکرمہ آگئے اور مدینہ مرکز کو چھوڑ دیا تو کیا وہ گمرہ ہو گئے تھے انہوں نے گمرہی کا کام کیا تھا انہوں نے امت میں تفریق ڈالی تھی امت میں توڑا ڈالا تھا کہ جیسے وہ ہلاک نہیں ہے یہ وہی تو بات ہے اور کیا بات ہے لیکن انہوں نے ماننے کیلئے اقرار نہیں کیا اور بڑے بڑوں نے سمجھایا یہاں تک کہ دیوبند نے فتوہ نافذ کیا اس فتوے کے بھی ماننے کے لئے اقرار نہیں ہے اس کا بھی ماننے کی گنجش نہیں ہے یہ علم یہ سلسلہ ہے یہ جو بیعت کرتے ہیں معایلیہ صاحب نمت اللہ علی کے نام پر کہ میرا ہاتھوں پر بیعت ہو رہے ہوں یہ جملہ دینا کیا درست ہے کہ ان کو خلافت حاصل ہے معایلیہ صاحب سے کہ ان کو خلافت ملی ہے دوسری بات معایلیہ صاحب سے تو لقا بھی ثابت نہیں ہے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے تو جب وہ ملاقات ثابت نہیں ہے تو اجازت کیسے دے رہے ہیں تو یہ تو تسکیہ تصوف کی لائن کی بہت بڑی خیانت ہے دوسری تخت کتاب جو انہوں نے لکھی نہیں ہے وہ اپنے نام سے چلا رہے ہیں کہ یہ درست ہے جو پوری ایک جماعت علماء نے جس پر اس پر کام کیا ہے میری ان سے بادشیت ہوئی ہے مکمل میری ان کے ساتھ وضاحت ہوئی ہے جماعت جو جس نے اس پر کام کیا ہے مندخب پر وہ جماعت بھی ان سے ناراض ہیں اور وہ خود ان کا نام ان کی جگہ پر ان کے بجائے انہوں نے اپنا نام ڈال دیا ایک دوسرے تیسرے نمبر پر دعوت کی اتنی بڑی کہ جو نہا جزہ دی معایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا رہا معیصف صاحب کا رہا معاینا ملحسن صاحب کا رہا یہ تینوں عزرات کا اتفاقی طور پر دور رہا اور تینوں دور کے اندر دعوت پھلتا پھیلتا رہا دعوت کا کام اچانک کیا بات ہو گئی کہ فضائی لٹا دو منتخب ڈال دو کہ ملاقصوں کا نظام بدل دو اور بہت ساری بات ہیں اس کے اندر مستورات کا نظام یہ سارا کیا ہے یعنی ایک کی کوئی حق نہیں ہے اب اگر ان کو کوئی سمجھایا کسی نے ان سے کوئی بات کی مولی ابراہیم صاحب نے سمجھایا مولی احمد لارد صاحب نے سمجھایا تو انہی کے دشمن بن گئے اب انہوں نے ناچھت کے جب مرکل اتنے زیادہ بڑھ گئے فتنے اتنے زیادہ بڑھ گئے تو مرکس انہوں نے چھوڑا مرکس چھوڑ کر وہ چلے گئے اپنے گوطن چلے گئے ان کے پاس تو مجمع تھے ان کے پاس تو ساری عزتیں تھی سب کو ٹھکرا کر اللہ اس کے رسول کے نام پر وہ وہاں سے نکل کر گئے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا آپ لوگوں کو عدے مل گئے ساروں کا یہ حال ہے شہزاد لے لو شہزاد تھا تو میری بہت بات ہوئی میں تو اس کو بہت بولا تھا شہزاد کو تو اور یہ سب جانتے ہیں مرسلین وغیرہ سارے جانتے ہیں یہ ان لوگوں کا کیا حال ہے میں اچھی طرح سے واقف ہوں اس لئے امیر صاحب دیکھو کسی کو اوپر حکم لگا دینا کہ گمرا ہو گیا اس کے لئے دلائل چاہیے ہم جو کہہ رہے ہیں ملو ساتھ کو کہ وہ پورے پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر اگر ابو بکر بھی اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کوئی نئی بات کریں گے تو بات ان کی بھی نہیں ممبر رسول پہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو گے میری مانو گے تو ایک کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اطاعت کریں گے نہ مانیں گے پہلے یہ بتاؤں کہ جو کرتہ تم نے پینا ہے کہ یہ جو بیت المال کا مال ملا ہے اس میں سے تمہارا کرتہ نہ بنتا ہے پہلے تم اس کا حساب دو عمر سے کہا جا رہے ہیں عمر سے کہا جا رہے ہیں امیر المؤمنین ہے اور لوکانا بعدی نبی لکانا عمر ایسے فضائر والے عمر سے لوک کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے قرآن و سنت کے خلاف تو یہ امت نہ کبھی مانے گی نہ کبھی مانا ہے نہ کبھی مانے گی ہم اٹھا کر تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ علماء نے ہر دور کے علماء نے ہر دور میں اٹھنے والے فطروں کا کیسا مقابلہ کی ہے ایک اتنی بڑی سرہات کی عباس ہو اور اتنی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہو اور پھر بھی صرف اس وجہ سے نہ ماننا کہ بڑوں کی اولاد ہیں تو کیا نو علیہ السلام کے نو علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹا ہونے کی نظرت کم تھی اس طرح بہت ساتھ تو بیٹا تو ایمان لائے نہیں تھا بیٹا ایمان لائے نہیں تھا ابھی اس کے گمرہی کی بات تو ابول فیض فیضی بہت بڑا مفسر گزرا ہے ابول فیضی بہت بڑا مفسر ہے بغیر نقطے کے پوری لکھی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں آپ سمیل میں بجرگوں میں بڑوں میں جی اس کا حل حل یہ نہیں تھا جو کیا ہے اس کا حل امیر صاحب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس طور پر مطلب کہہ دو کہ احمد لائد گمرہ اسماعیل گمرہ ان کا خاتمہ بتانے کیسے ہوگا اور ابراہیم ابراہیم کا حل یہ ہے اللہ ہی جانتا ہے آپ اپنا پھر جانتا ہے آپ اپنا پھر جی پورے عالم میں پورے عالم میں جو فتنہ کرتا ہوا ہے ایک دشمنیاں ہیں چوگلیاں ہیں گیتے ہیں ہر روز وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں کیوں انہوں نے آپ ان کو دوشی تھیرا رہے ہو حالانکہ اور ساری ذریعوں اگر جو چیز مہینہ ملحسن صاحب پہ کر کے چلے گئے تھے دنیا سے اور جو شورہی نظام پہ کر کے گئے تھے وہ شورہ کے اندر جو اضافہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اس کی تکمیل دوزار پندرہ کے اندر رائیوان اجتماع کے موقع پر ساروں کی مطلب جو مسئلے کو سلجھانے والے لوگ تھے پڑوس کے بھی اور بنگلہ دیش کے بھی یہ جو سلجھے ہوئے تفریق پیدا ہو گئی تبلیق ختم ہے تفریق ہو گئی اس کی وجہ تفریق کیا ہے وہ تو دیکھیں کہ وجہ تفریق کیا بھی ہے وجہ وجہ یہی بنے ہیں ہمارے بڑے اچھا بڑے وجہ بنے ہیں مطلب مولی صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے مولی صاحبی ہے مولانا ابراہیم احمد ذات فاروق ہے اسمائلے ہمارے بڑے ہیں یہ امت کا امت میں سوالیوں کا فتنوں کا اور بدہنی کا یہ جریہ بن گئے اچھا اب میں آپ سے امت کو پریشان کر دیا چار پانچ علمان آپ کی بات کو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ کے سامنے قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات چلتی چلی جائے گی اور کیا آپ خاموشے سے دیکھتے رہو گے اس کو قرآن سنت کے خلاف اگر کوئی بات ہے اسے بڑی بات امت میں توڑ پیدا کرنا ہے یہ بھی تو قرآن حدیث میں ہے قرآن حدیث میں ہے بھی امت میں امت میں توڑ پیدا نہ کرو پتھنے نہ کرو یارب 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 لب تو آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ امت کفر کے اوپر بھی جمع ہو جائے گمرائی پر بھی جمع ہو جائے کہ چھوٹی چیز ہے قرآن میں ایک ہی چیز ہے آپ کہنا چاہیے قرآن میں ایک ہی چیز نہیں ہے قرآن میں لاکھوں چیزیں ہیں استماعیت سب سے بڑی چیز ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں اگر گمرائی کے اوپر کیا یہ امت گمرائی پر جمع ہو سکتی اللہ کے نبی کے روایت کہ اللہ تشتمیح امتی اللہ بالا کہ میرے امت گمرائی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی یہ گمرائی نہیں ہے محض 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 کی لڑائی ہے اور عوضے کی لڑائی ہے کچھ نہیں ہے ناج کی لڑائی میں تو ناج کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پلت کی جانتی وہ مفسر بھی رائے وہ مفسر بھی رائے اتنے ہوئے ہیں تمہوں ترد دین پر رہے ہیں لوگ دین کا مسئلہ نہیں ہے نہ قرآن حدیث کا ہے ایک بڑا بننے کا ہے اور محض بڑا بننا تو بڑا تو مولیس صاحب کر رہے ہیں کہ مجھے امیر بننا ہے بڑا بننا ہے بتاؤ کوئی دلیل تو اس کی جو کہہ رہے ہیں دلیل ہے امیر بننا ہے نام جی بالکل لیٹر لکھا ہے امیر بننا ہے ارے کون سا لیٹر ہے میں تو میرے پاس سکتا رہے ہیں میں خود نظام الدین کے اندر یہ دیکھتا تھا اس کے اندر میں کوئی ایسا لیٹر نہیں جس کے اندر محضت کے لیے میری نام صاحب نے کہا ہو چلو ٹھیک آخری بار سنو آپ دین دین کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دونوں طرف دین ہے دونوں طرف علم ہیں دونوں طرف اللہ والد ہیں یہ چارہ مسئلہ جو شروع ہوا ہے ان کی باتیں سننے کے دونوں طرف سے یہ نہج کا اور شورا کا ہے اور دین کا مسئلہ کوئی نہیں ہے دین پر دونوں طرف سے ٹھیک ہے نو ان کے خلاف نہیں ہم یہ نہج اور شورا کا مسئلہ ہے بلکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا نہج اور شورا کا مسئلہ ہے صرف یہ کیونکہ آپ اتنا ہی جانتے کہ نہج اور شورہ نہج اور شورہ یہ نہج اور شورہ نہیں ہے باقی دین کے معاملے میں دونوں طرف سے کوئی خلاف نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جو بڑے تین مسائل ہیں ایسا کرنا آپ میری بات سنو پھر ملیں گے انشاءاللہ میں آؤں گا آپ سے ملیں ہوئی نہیں میں خود آ جاؤں گا میں قریب نہیں فون پر نہیں فون پر لمبی بات ہوتی ہے یہ میں آخری مختصر بات بتا دو نہیں نہیں بالکل نہیں آئے پاکے بات کروں آپ سے سب سے بڑے تین مسائل ہیں نمبر ایک اوہ پاک سنو مولوی صاحب میرے پاک کل آ گیا میں بات کرتا ہوں اس سے انقائی سلسلے کے انقائیے کے سلسلے میں ہمیں اسی انٹرزم ہے اور فکر ہے کہ اس مسئلے کا حل کچھ اور ہوتا یہ نہ ہوتا جو ہوا ہے مسئلے کا حل بالکل یہ نہیں ہونا تھا جو ہو رہا ہے چلو پھر بات کے آنا بان کر کے آ جانا ہے کوئی دن میں بات سنو بان کر کے آنا پھر کسی دن بات رہے گا آپ سے ہمیں کوئی گلانی کوشک ہو نہیں میں ایک مختصران ایک بات دار اس گھر کو نہیں نہیں میں سنوں گا میرے بندہ